بولیٹن کے آگاز سے بتائیں کہ کوئٹہ وکیل قتل کے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو نو اگست تک ریلیف دے دیا عدالت کا چیرمن پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو تین رکنی بینچ تھا جس نے یہ سماعت کی کوئٹہ وکیل قتل کے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو نو اگست تک ریلیف دے دیا ہے عدالت کا چیرمن پی ٹی آئی کو آئندہ سماعت پر بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے کوٹہ وکیل قتل کیسے اور سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی کو نو اگست تک ریلیف دے دیا ہے اب بات کریں ڈالر کی تو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپیہ انسٹر پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سٹھاسی روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ آپن مارکٹ پہ ڈالر کی قیمت میں ایک روپے کا اضافہ ہوا ہے مزید تفصیل آجانے کے حارس سمیر سے حارس بتائیے گا اسلام علیکم مہترمہ مہترمہ سب سے بیسک لیزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے اور پلس جو سٹک اپ کنٹینرز ہیں for the last one week سے جو اس کی ریلیز جاری ہے اور اب تک جو چھ ہزار یا ساڑھے چھ ہزار کنٹینرز جو سٹک اپ ہونے اس میں تقریباً دھائی ہزار کنٹینرز ریلیز ہو چکے ہیں تو اس کا پریشر ہے پلس یہ کہ ہماری ضروریات جو زیادہ ہے کیونکہ اس مہینے میں ٹو بلین ڈالرز کی غیر ملکی اداعیی کرنی ہے اس کو بھی ارنج کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انفلوز تھوڑے سلوڈ آن ہوئے ہیں کیونکہ ایشین ڈیولپنٹ ورلڈ بینک سے جو اپروولز ملنی تھی وہ کی تک آئی نہیں ہے تو لگتا یہ کہ انٹر بینک میں مزید ڈالر اس ہفتے اور مزید مہنگا ہوگا ڈالر مزید مہنگا ہو سکتا ہے بہت شکریہ ہاری ضمیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں تمام تر صورتحال سے اگاہ کر رہے تھے بجلے کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر سمات مکمل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا نیپرا تفصیلات کا جائزہ لے کر اپنا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوائے گی نیپرا کا ہمیں فائدہ کیا ہے سبسیڈی دے رہے ہیں تو یہ پاور سیکٹر کی نا اہلی ہے حافظ نئیم نے یہ کہا اور اس بارے مزید کہا کہ میری دلی خواہش تھی کہ آپ میر بنتے اور پھر کارکردگی دکھاتے چیئرمن نیپرا کا حافظ نئیم سے مقالمہ ہوا کیا گفتگو ہوئی اسلامباد سے زیشان یوسف زی بتائیں گے جی زیشان دیکھئے یہ سمات پر فیصلہ محفوظ ہوا لیکن دوران سمات چند ایک چیزیں سامنے آئیں جو بہت اہم ہے ایک تو ممبر سندھ کے ریمارکز دوسرا حافظ نئیم اور جو چیئرمن نیپرا کا مقالمہ ہے وہ بڑا اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوٹ شیڈنگ کی وجوہات ہے وہ بھی سامنے آگئی چیئرمن نیپرا نے بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ کپیسٹی پیمنٹس پر بات چیت ہوئی ممبر سندھ نے دوران سمات ریمارکز دیئے کہ ہم بھائی اسیت ریگولیٹر کچھ نہیں کر سکتے ہم اگر جرمان لگا دے تو وہ کسی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے بات جو ہے ساری ناکس کار کردگی کی ہے اور کچھ نہیں اس کے ساتھ ساتھ لوٹ شیڈنگ کے متعلق چیئرمن نیپرا نے بتایا کہ جو لوٹ شیڈنگ ہے وہ بجلی کی ادم دستیابی جو ہے ڈالر مہنگا ہونے کی باعث ہے اور جو مہنگی فیول ہے اور آر ایل این جی ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ جو تازیر برادری وہاں پر ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور کہاں کے انڈسٹری اس سے بیٹھ جائے گی لہذا آتارٹی اور حکومت اس فیصلے کو ریویو کرے اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے جو امیر ہے حافظ نعیم انہوں نے بات چیت کی اور انہوں نے بتایا کہ الیکٹرک کے لیسنس میں آپ نے توسیح کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بوجھ ہے وہ ایک عام شہری پر آ رہا ہے اور اربن ایریاز پر یہ جو زیادہ بوجھ یہ پڑے گا جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو چیئرمن نیپرا نے بجائے مسائل حل کرنے کے انہوں نے ان کے ساتھ مقالمہ کی اور کہاں کہ دلی میری خواہش ہے کہ آپ میر بنتے یہاں پر تنقید ہر کوئی کرتا ہے لیکن ڈیلیور نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات جب کی گئی تو چیئرمن نیپرا نے کہا کہ پاور سیکٹر نے جو ہے پاور پلانٹس اس کے ساتھ نہیں لگائے منصوبے کے تحت نہیں لگائے اور اس کو گروہ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرنا پڑے گا اور جس کا جب مجھے یہ ساتھ کیل پر آجائے گا ہمارے کے بات کرنا پڑے گی شکریہ آپ کا پیچھ آئے کے دو سابق وفاقی وزراء فائیے میں پیش ہوئے سابق وزر خارجہ شاہ میں مطقرشی اور اسد عمر کی فائیے ہیڈکوارٹرز میں پیشی ہوئی ہے اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے سائفرلی کیس ہے پیچھ آئے کے دو سابق وفاقی وزراء فائیے میں پیش ہوئے سابق وزر خارجہ شاہ میں مطقرشی اور اصد عمر کی ایف ایے ہیڈکوارٹر میں پیشی ہوئی اور پیشی کا حوال جانیں گے آدل تنولی سے جی آدل جی دیکھیں سائفر لیگ سے مطالق پی ٹی آئی کے سابق دو وزراء اصد عمر اور شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ایف ایے ہیڈکوارٹر میں تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے ہیں دونوں سابق وزراء کو جو ہے وہ ایف ایے کی تحقیقاتی کاؤنٹر ٹیوریزم کی جو ٹیم ہیں انہوں نے الگ الگ وقت پر بلائے گیا تھا شاہ محمود قریشی کو گیارہ بجے کا وقت دیا گیا اور اصد عمر کو بارہ بجے کا وقت دیا گیا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں رہنما اس وقت تحقیقاتی ٹیم کے سامنے موجود ہیں شاہ محمود قریشی کا پہلے کا وقت تھا تو الگ الگ سے کاؤنٹر ٹیوریزم کی جو ٹیم ہے وہ سائفر سے متعلق پوچھ کش کرے گی تقریبا شاہ محمود قریشی کے اگر بات کی جائے تو ایک گھنٹے کا وقت گذر چکا ہے وہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہیں مختلف سوالات جو ہے تحقیقاتی ٹیم سے متعلق سائفر سے متعلق ان سے کیے جارہے ہیں اور جبکہ اسد عمر اب سے کچھ ہی دیر قبل جو ہے وہ ایف آئی اے ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں یہ بتایا گیا ہے ذراعہ کی جانب سے کہ اسد عمر سے الگ سے ایف آئی اے کی کاؤنٹر ٹیوریزم وینگ کی جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ الگ سے پوچھ کش کرے گی اور دونوں رہنماوں کے جو سوالات کے جوابات ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی یہ آپ کا شکریہ خلیل ہاشپیر چین میں پاکستان کی نئے سفیر مقرر اسی طرح خالی جمالی روس میں پاکستان کی نئے سفیر مقرر ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے وزارت خارجہ کے سمری کی منظوری دے دی ہے مزید تفصیلات آمیر سعید عباسی سے جانیں گے جی آمیر بتائیے گا آدھے کی وزیراعظم شہباز شریف نے چین اور روس میں پاکستان کے نئے سفیروں کی تائناتی کی منظوری دے دی ہے اور وزارت خارجہ نے یہ سمری ارسال کی تھی وزیراعظم کو جس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اب پاکستان کے چین میں نئے سفیر قلیل ہاشمی ہوں گے جبکہ روس میں پاکستان کے جو نئے سفیر ہیں محمد خالد جمالی ہوں گے محمد خالد جمالی اس وقت پولینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو قلیل ہاشمی ہیں وہ اس وقت اقوام متحدہ میں جنیوہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی حسیت سے کام کر رہے ہیں اور وہ اس وقت ان کی تقرری کی جو باقاعدہ منظوری ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے دی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے دی گئی ہے وزیراعظم خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ان کی سمری ارسال کی تھی دونوں چین اور روس میں پاکستان کے نئے سفیروں کی جس کی باقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے بہت شکریہ عامر سیدباز سے ہمارے ساتھ موجود تھے آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور خطے کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادل خیال کیا گیا ملاقات میں تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا ہے اہم ملاقات ہوئی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے امریکی سینٹ کوم کے کمانڈر کی ملاقات ہوئی ہے نون لیک نے نگران وزیراعظم کے لیے اس آگڈال کا نام تجویز کرنے پر غوش شروع کر دیا پیپلز پارٹی اور نون لیک میں اتفاق کا امکان ہے نگران حکومت کی تشکیل پر مشاورت کے لیے پیپلز پارٹی نے کمیٹی قائم کر دی اس آگڈال نے نگران سیٹ اپ میں وزارت خزانہ امور کی نگرانی کے لیے پلان بنا لیا نگران سیٹ اپ کی تیاریاں نون لیک کا نگران وزیراعظم کے لیے اس آگڈال کا نام تجویز کرنے پر غوش پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق دوبئی میں دونوں جماعتوں کی آلہ قیادت میں اس آگڈال کے نام پر اتفاق ہونے کا امکان ہے پیپلز پارٹی نے نگران حکومت کی تشکیل پر مشاورت کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی میں خرشید شاہ نویت قمر اور یوسف رضا گلانی شامل ہیں نون لیک اور پیپلز پارٹی کی کمیٹی کی ملاقات جلد متوقع ہے نگران سیٹ اپ میں اس آگڈال نے وزارت خزانہ امور کی نگرانی کے لیے پلان تیار کر لیا انہیں وزارت خزانہ امور کی نگرانی بھی سونپنے کا امکان ہے وزار خزانہ چین سعودی عرب یو اے ای آئی آئی ایم ایف سے مسلسل رابطے میں رہیں گے اس آگڈال نے نگران سیٹ اپ میں آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت اور موجودہ پالیسی پر چلانے کے لیے دوست ممالک کو بھی یقین دہانی کرا دی وزارت خزانہ ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ یو اے ای سے سرمایہ کاری لانے کے حوالے سے کام کریں گے ملک پھر میں ایک ماہ کے دوران بارش اور سلاب سے ایک سو تینسیس افراد جان بھاگ دو سو پندرہ سکھ میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ امباد پنجاب میں پینسٹ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ خیبر پکتوں خواہ میں پینسٹ سند میں دس، بلوچستان میں چھے اور آزاد کشمیر میں پانچ امباد ہوئی ہیں مزید تفصیلات کیا ہیں وہ جانیں گے مریم الہی سے مریم بتائیے گا ملک پھر میں مونسون کی بارشوں سے کتنا نقصان ہوا ہے اور سپیسیفکلی پچیس جون سے لے کر اب تک آج تک کتنا نقصان ملک پھر میں جانی اور مالی حوالے سے ہوا ہے اس حوالے سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمیر آتھارٹی کی رپورٹ جاری ہو چکی ہے رپورٹ کے مطابق پچیس جون سے اب تک ملک پھر میں ایک سو تینتیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اس میں مزید جنڈر بیسٹ بریکڈاؤن بھی اور پروینچل بریکڈاؤن بھی آپ کو بتائی چلوں جان بھاک ہونے والوں میں ففٹی سیون مرد، اکیس خواتین اور پچپن بچے شامل ہیں رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ امباد جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئی ہیں جان پر سکسٹی فائف لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں خیبر پختون خواہ سے پینتیس بلوچستان میں چھے امباد جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سن سے دس اور آزاد کشمیر سے پانچ افراد جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں مونزون سے وفاقی داروں حکومت اسلامباد میں گیارہ افراد جو ہے وہ اب تک ان کی ڈیتھ ریکارڈ ہو چکی ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتائی چلوں کہ حالیہ بارشوں میں جو ملک پھر میں زخمیوں کی تعداد ہے وہ دو سو پندرہ ہیں دو سو پندرہ افراد جو ہے وہ ملک پھر میں انجرڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتائی چلوں کہ زخمیوں میں ایٹی سیون مرد ففٹی سکس خواتین اور سیونٹی ٹو جو ہے وہ بچے مائنر شامل ہیں ملک پھر میں کل گھروں کو تھری ہنڈرڈین سکسٹی ایٹ گھروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا اور مویشیوں کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ رپورٹ کے مطابق ٹو فورٹی فائف ہے جو کنٹری وائیڈ نقصان پہنچا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مریمیلہ ہی ہمارے ساتھ موجود تھی درائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر نشلے درجے کا صلاح موجود ہے اس وقت پانی کی آمد بدستور جاری ہے بارشو اور سرحد پار سے پانی چھوڑنے سے دریا کی سطح بلند ہونے کا خطرہ موجود ہے مزید جانتے ہیں راوی شہدرہ کے مقام پر موجود اپنی نمائندے زاہد آپت سے جی بالکل درائے راوی میں شہدرہ کے مقام پر چاند روز قبل بھی نشلے درجے کا سلاح دیکھا گیا تھا اور ایک مرتبہ پھر اس وقت درائے راوی شہدرہ پر نشلے درجے کا سلاح پر یہاں پر تقریباً اکیس ہزار کیوسک فورٹ تک پانی شہدرہ کے مقام سے گزر رہا ہے جس میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا جارا ہے شہدرہ کے مقام پر بھی پہنچے گا گو کے تمام تو نہیں پہنچے گا لیکن کسی حد تک شہدرہ کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند ہوگی اور جو زیادہ خدشہ ظاہر کیا جارا ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی ڈیم جو ہیں وہ اب تقریباً بھرنے کے قریباً جس سے یہ امکان ظاہر کیا جارا ہے جیسے ہی وہ ڈیم بھر جائیں گے تو پاکستان کی طرف مزید پانی چھوڑا جائے گا جس میں خاص طور پر دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند ہونے کا خدشہ موجود ہے تاہم حالات معمول کے مطابق ہے آج گو کے بادل موجود ہیں ہلکی بارش اور بونہ باندی کا سلسلہ بھی کہیں کہیں جاری ہے تو ابھی تفانی بارشیں تو نہیں ہو رہی لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ تفانی بارشوں نے کا امکان ہے جس سے دریائے راوی میں بھی پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے ڈیرہ اسمائل خان میں دریائے سندھ میں سیلابی ریلے کی تباہ کاریاں جاری ہیں دریائی کٹاؤ سے فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہیں اس بارے مزید تفصیل دیں گے ہمارے نمائندے فراز احمد بلکل سال 2022 کے سیلاب میں بڑے پیمانے پر ڈیرہ اسمائل خان کو سیلاب کی وجہ سے بے شمار نقصان اٹھانے پڑے اب 2023 میں دریائے سندھ کا جو سیلاب ہے نیچرے درجے کا وہ داخل ہو چکے 36 گھنٹوں کی ریپورٹ کے مطابق اس دریائے سندھ کی سطح جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تقریباً 1 لاکھ 93 ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ زیادہ ہوا ہے اور اب تک جو 4 لاکھ کیوسک جو ہے اب دریائے سندھ میں بہہ رہا ہے اور بڑی پیمانے پر کچھے کے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے دریائے سندھ کے بے شمار گھاؤں جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں نہ ہی تو پنجاب حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ سیلاب کا کتنا ریلا ڈیرہ اسمائل خان کی دریائے سندھ میں بہہ رہا ہے اور نہ ہی تو کسی پی ڈی ایم اے یا انڈی اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جی شہر قائد کی بات کریں گے کراچی میں گزشتہ روز بادل کھل کر برسے آج بھی شہر میں بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے کراچی کے برساتی نالوں کی صورتحال کیا ہے ہمارے نمائندے فیصل خان بتائیں گے فیصل کیا حالات ہیں کیا حوال ہے کیا انتظامات کیے گئے دیکھیں محکمہ امیاد کی جانب سے آج اور کل بھی تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اور جہاں تک نالوں کے انتظامات کی بات کی جائے کہ صفائی سترائی کس طرح ہوئی ہے تو اس وقت شہر میں تقریباً پانچ سو باون کے قریب نالے ہیں جن میں چھوٹے بڑے مختلف علاقوں میں نالے ہیں اس وقت میں لیاقتباد کے چونہ ڈیپو پہ موجود ہوں جہاں پر یہ گجر نالا ہے اور اس کی بارے میں کہا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے کہ شہر کے مختلف جو نالے ہیں ان کی صفائی بارش سے قبل کر لی جائے گی اور جو چوکنگ ایریا ہے جہاں پر پانی رک جاتا ہے وہاں سے کچرا ہٹا لیا جائے گا لیکن اس کے باوجود اعلانات تو ہوئے لیکن نالوں کی صفائی کے جس طرح دعوی کیے گئے تھے وہ اس طرح نہیں کیے گئے اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جیسے اورنگی ٹاؤن ہے یا دیگر علاقوں میں جو نالے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ابھی بھی تجاوزات قائم ہیں جس کی وجہ سے اگر بارشیں ہوتی ہیں اور تیز بارشیں ہو جاتی ہیں تو خدشہ یہ ہے کہ نالے اوور فلو ہو جائیں گے اور قریب کی آبادی ہیں ان کو متاثر کریں گے اس وقت بھی جو لیاقتابات نالے کے ساتھ ہی جو آبادی ہے یہاں پر جو سیورج کی لائنیں وہ چوک ہوئی گیا اور اس کی وجہ سے ان آبادیوں میں جو ہے سیورج کا پانی اس وقت بھی کھڑا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیر اور منگل کو تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے ٹھیک ہے برساتی نالوں کے صورتحال خراب ہے شکریہ آپ کا چرمن پی ٹی آ کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماح چرمن پی ٹی آ کی آمد پر شدید حکم پیل بھکلا کی نارے بازی پی ٹی آ کی لیگل ٹیم نے کمرہ عدالت میں نارے بازی پر موفی مانگ لی ہے کمرہ عدالت میں کیا صورتحال پیش آئی مزید جانے کی حسیب ملک سے حسیب بتائے گا یہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے مطالق کیس ہے جو کہ اپنے استعمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے آج چرمن پی ٹی آئی جو کہ وہ عدالت شیر اوبرو پیش ہوئے تھے اور پیشی کے موقع کے اوپر جو سٹیورٹی کے ناکس انتظامات بھی دیکھنے میں آئے کیونکہ جب چرمن پی ٹی آئی عدالت میں پیش ہوئے تو جو ان کے ساتھ آئے وکلا تھے ان کی جانے سے نعرے بازی بھی کی گئے جس کے اوپر بعد میں جو سینئر کانسل تھے خواجہ حارس ان کی جانے سے عدالت میں معافی بھی مانگی گئی اور آج ایک ویڈیو بھی دکھائے گئی عدالت میں کمرہ عدالت کے اندر کے جو عطا تارر ہیں ان سے مطالق یہ ویڈیو تھی جس کے اوپر ان کے وکلا کی جانے سے یہ کہا گیا بیان دیا گیا کہ بقیدہ طور پر یہ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے کہ نون لیگ کے جو کارکنان ہیں وہ عدالت میں پہنچیں تو یہ آج جس کے اوپر آج عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کے حاضری بھی لگائی اور جس کے بعد عدالت میں چیئرمن پی ٹی آئی کو جانے کی اجازت دیتی ہے اور اس کو خواجہ حارس جو کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کی جانے سے جرا کا جو ہے آغاز ایک مرتبہ پھر سے ہو چکا ہے اور جو وقاص ملک ہیں ہے جو کہ ڈٹرک الیکشن کمیشنر ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ایسی مری کمار ساتھ موجود تھے نیوز پولٹن سے فیل بکت اتنا ہی